بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درس با عنوان توبہ کی اہمیت اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفیزی حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نصوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو کچھ دور نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله ارسله الى الناس کافتا بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدن سلاللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِرَ عَنْكُمْ سَيِّيَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شرح لي صدري وَيَسِّر لي أَمْرِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج اس کے تقریباً بارہ دن گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ گزرا وہ بھی اور جو آنے والا دن ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے مبارک بنائے اور مسلمانوں کا روزہ مسلمانوں کی تراویح اور مسلمانوں کی عبادت اس مبارک مہینے کی قبول فرمائے یہ مبارک مہینہ جہاں بہت سی خیرات اور برکات کا مہینہ ہے وہی پر اس مہینے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے جس طریقے سے سنن کے اندر وہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کیا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ آہ نیکی کر توبہ کر اپنے گناہوں کی معافی ماغ میں تیری معافی کو قبول کرنے والا ہوں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ اَقْصِرِ اور اے برائی کرنے والے تُو رک جا اے برائی کرنے والے تُو رک جا برائی کرنا چھوڑ دے اسی طریقے سے ایک حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اس کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کیا ہے شہر التوبہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے اور یہی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہر رات کو دن میں یا رات میں روزانہ بہت سے گنہگاروں کو جہنم کی آقصے آزاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس کا ایک حصہ عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے ہمارے اور آپ کی بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اور آپ کو بھی جہنم سے آزاد شجا لوگوں میں قرار دے تو یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ ہے توبہ ہے کیا چیز یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر بولا جاتا ہے اصل میں توبہ عربی کا ایک لفظ ہے جو توب سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتا ہے لوٹنے کے رجوع کرنے کے واپس آنے کے واپس آنے کے تو چونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے توبہ کس چیز سے کرتا ہے کسی ایسی چیز سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدود رکھی ہے اس حدود کو پار کر گیا ہے وہ انسان اس حدود کو پار کر گیا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدود بنائی ہے کہ اس کے اندر تمہیں داخل نہیں ہونا ہے اس حدود کو پار کر کے وہاں داخل ہو گیا ہے یہی چیز تو ہے گناہ نا تو اب توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو حدود پار کر گیا ہے اس حدود کے اندر پھر واپس آ جائے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے وہ اس نافرمانی سے نافرمانی پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے یہی چیز توبہ ہے یہی چیز توبہ ہے تو توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر کے اپنی گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالی سے چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے اور لوٹے توبہ کس چیز سے کی جائے گی یہ بڑی عام سی چیز ہے کس سے کی جائے گی توبہ گناہ سے توبہ کی جائے گی گناہ سے توبہ کی جائے گی وہ گناہ خواہ گناہ کبیرہ ہے یا کی گناہ صغیرہ ہے ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے ہر ایک سے توبہ کرنی ضروری ہے اگر وہ چیز واجب سے ہے جس کو چھوڑا ہے یا حرام ہے جس کا ارتکاب کیا ہے تو ایسے سے توبہ کرنا ضروری اور واجب ہے اور اگر وہ چیز واجب نہیں تھی وہ ایک سنت تھی اس کے چھوڑنے کا عادی ہو گیا یا ایک مکروح کام تھا جس کا اس نے کیا تو ایسی چیز سے توبہ کرنا اس کے لدیگ کیا ہے مستحب اور بہتر ہوگا یہیں پر جان لینا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہیں گناہ دو قسم کے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے میں اسے آج تفصیل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا آپ کے پاس سامنے اس لیے کہ ہمارا موضوع دوسرا ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اس لیے کہ گناہ کرنا یہ ایک عام لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن اپنے خالق اپنے مالک ہر وہ ذات جو تمہاری ہر اعتبار سے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمانی ہی گناہ ہے کسی کام کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام آپ نے نہیں کیا یہ گناہ ہے کسی کام کے کرنے سے روک دیا ہے وہ کام آپ نے کر لیا یہ کام گناہ کا ہے تو لفظ گناہ یہ ہماری زبان پر آتا ہے لیکن ایسے ہی گزر جایا کرتا ہے مالکہ لفظ گناہ ہماری زبان پر آتا ہے اور یہ گزر جایا کرتا ہے حالانکہ لفظ گناہ ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر کے ایک انسان ایک مسلمان